جو ہے وہ اس کا فلویو دیکھیں گے آپ کے پاس جو ہے وہ کیمپین نیم آئے گا ٹھیک ہے اور کرنسی ٹائپ آئے گی جس بھی ٹائپ کی کرنسی امازون آپ پر چارج کر رہا ہوگا صحیح ہے اور جو ہے وہ اس کے بعد آئے گیا آپ کے پاس یہاں پر ٹارگیٹنگ مطلب جو بھی ان کیس اگر آپ جو ہے وہ ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں یہ مینور میں ٹھیک ہے تو پھر یہاں پر جو ہے آپ کے پاس وہ کی ورڈز کی لسٹ آ رہی ہو جی ٹھیک ہے اور دن جو ہے وہ اس کا میچ ٹائپ آ رہا ہوگا کس طرح کا میچ ٹائپ ہے یہ صحیح ہے اور کل یہ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ فریز کیا ہوتا ہے ایکزیکٹ کیا ہوتا ہے اور براڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر کسی کو اس بات کا نہیں پتا تو مجھے بتائیں اس کو دوبارہ بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ایکچلی جو ہے وہ جو آپ نے اب یہاں پر اچھا یہاں پر آپ کے پاس آئے گا جو آپ نے کی ورڈ بریسکلی ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کی یہاں پر اگزامپل لیتے ہیں جس طریقے سے یہ ہے اور جس طریقے سے یہ ہے ہمارے پاس پاور بینک اب ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ پاور بینک کے اوپر جو ہے وہ ہمیں یہ ریزلٹ شو ہو رہے ہیں پھر ہم ایک اور ٹیب اوپن کرتے ہیں امازون کا اور ادھر ہم لکھتے ہیں پاور بینک ٹونٹی تھاؤزنڈ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کے پاس کیا آ رہے ہیں وہ ہی جو ہے وہ پرودکٹس آ رہی ہیں وہ ہی آلموسٹ وہ ہی سیم ریزلٹس آ رہے ہیں جو کہ اس پر آ رہے ہیں ایسا یعنی ادھر بھی پاور بینک آ رہے ہیں ادھر بھی پاور بینک آ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے وہ اگر ہم جو ہے وہ یہاں پر اس کی اگزامپل لیتے ہیں اس کے حساب سے ٹھیک ہے تو میچ ٹائپ میں ہمارے پاس تین ٹائپس کی جو ہے وہ میچ ٹائپ ہوتی ہیں ایک فریز اگزیکٹ اینڈ براڈ سب سے پہلے جو ہے وہ براڈ کو دیکھتے ہیں براڈ بیسیکلی جو ہے وہ اپنے نیم سے جیسے اب کچھ کو کر رہے ہیں کہ مینز وائڈ بڑا یہ جو کہ کور کرتا ہو بہت ساری ایک ایکسٹر سی چیز کو ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کے جو بھی کیورٹز ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کا جو اس کا ایک ورڈ لیا جائے گا اور اس سے اگر کوئی چیز اس کی ریلیونسی آپ کے پرڈٹ کی شو ہو رہی ہے تو اس کو جو ہے وہ ایمازون کیا کرے گا اس کے پر آپ کے ایڈ کوئی چانسیز ہیں کہ اس کو کیا کرے گا وہ شو کروا دے گا اب جس طریقے سے ابھی جیسے بلکہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ فولڈنگ نائف لے لاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو ہمارے پاس ہے کہ یہ کیورٹ ہے فولڈنگ نائف ٹھیک ہے ہم اب اس کی جو ہے وہ اس کی سائنس سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا جو ہے وہ ایمازون اگر ہم نے اس کو براد میں دیا تو ایمازون اس کو کیا کنسیڈر کرے گا ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے اس کے اوپر جو میچ ٹائپ ہے اس کی فریز دے دیا تبل poverty کیا کرے گا ایمازون اور جب اس کی جو ہے وہ ایک umbre جس ایکٹ ہے اس وقت ایمازون جا اگر اس کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے broccoli کرے گا یہ ایک فولڈنگ نائپ ہے اور ادھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کیورڈ ہے وہ فولڈنگ نائپ ہے اب کسٹمر اگر ٹائپ کرتا ہے فریز میں موسیقی 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 ٹارگٹ کیا ہوئے ہے فولڈنگ اچھا اب جو ہے وہ ہم تو اگر ہم نے ٹارگٹنگ کی ہوئی تھی یہ فولڈنگ نائف کی ٹھیک ہے اور کوئی بندہ آکے یہاں پر ٹائپ کرتا ہے فولڈنگ نائف ٹھیک ہے اور دیکھیں جس سے کسی آ رہا ہے اب کس نے ٹائپ کی آف ہولڈنگ نائف ویڈ کلپ ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ موسٹ لائکلی چانسز ہوں گے کہ ایمازون جو ہے وہ آپ کے اس جو کی ورڈ ہے وہ بیسیکلی اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی پوڈٹ کو جو ہے وہ شو کروانے کوشش کرے گا یہ ہم جو ہے وہ فریز کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر تو جو ہے وہ اگر اپنے میچ ٹائپ جو ہے وہ اس کی فریز رکھ دی ہوئی ہے تب ٹھیک ہے اور اگر یہی جو ہے وہ فولڈنگ نائف کی ورڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو میچ ٹائپ ہے وہ آپ نے اگزیکٹ رکھ دی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ فولڈنگ نائف ہی جب فولڈنگ نائف یہньہ فولڈنگ نائف سے اس کے لئے اس لگا دیں گے تو اس وقت جو ہے وہ اس کو ایمازون کنسیڈر کرے گا ٹھیک ہے ازروائیز اگر جو ہے وہ کوئی اس کے علاوہ سے کوئی اور کچھ ٹائپ کرتا ہے تو ایمازون ہے وہ بیسیکلی کیا کرے گا وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے ایڈ کو جو ہے وہ اس کی ورڈ کے اوپر جو ہے وہ بہت کم چانسز ہے کہ وہ اس کو کیا کرے گا آہ جو ہے وہ شو کروائے گا ٹھیک ہے آہ انڈ سیم اگر ہم یہی تھوڑا سا نیچے آتے ہیں براڈ کے لیے ٹھیک ہے تو اب اس میں سے جو ہے وہ آہ ایمازون کیا کرے گا اگر یہ ایک سیمپل آہ نائف بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے تب بھی اور اگر آپ نے اس کی جو آہ میچ ٹائپ ہے وہ بیسکلی آہ براڈ رکھی ہوئی تھی تو اس میں جو ہے وہ چانسیز ہیں کہ ایمازون جو ہے وہ آپ کو آہ نائف کے اوپر بھی آہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آہ آپ کے جو ایڈ ہے اس کو جو ہے وہ شو کروائے بیسٹ اون یور آہ اس کی ورڈ کے اوپر آپ کی بیڈنگ اینڈ جو بھی ہوگا صحیح ہے کہ آپ اس کے اوپر کتنا آپ جو ہے وہ بیٹ کر رہے ہیں کتنا آئی ایسٹ آپ بے کرنے کو تیار ہیں ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کو بھی کر جاتے ہیں تو ایمازون براڈ کو دیکھتے ہوئے آپ کو نائف کے اوپر بھی جو ہے وہ آہ یہ ہے بسکلی اس کی نتین اگزیمپل کے فریز کے اندر تے ہیں وہ اس سے لیس لائکلی اب جس طریق سے یہ ہے ہمارے پاس یہاں ہمارے پاس اگر فریز ہے تو ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کیا ہے اگر آپ نے اس کا براڈ رکھ دیا ہوئے ٹھیک ہے اور کسی میں آکے جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ نائف بھی ٹائپ کر دیا ہے تو اس کیوں جہاں وہ ایمازون اس کے اندر پہ جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اس کی براڈ ہے جو ہے وہ تو نائف پہ بھی آپ کو جہاں وہ لائکلی شو ہونے کے چانسز آپ کے پاس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک سیمپل سی جو ہے وہ تین اس کی جو میچ ٹائپس ہیں اگر آپ جو ہے وہ اس کو آگے سٹڈی کر رہے ہیں اس ریپورٹ کو ٹھیک ہے اہہ ادھر جو ہے وہ آپ کے پاس ایڈ گروپ کا نیم آ جائے گا جو بھی آپ رکھیں گے ادھر ٹارگیٹنگ آ جائے گی ان کیس اگر آپ مینویل ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ کی ورڈ آئیں گے اور اگر آپ جو ہے وہ آٹو کیمپین چل رہی ہے دیکھیں جو ہے وہ آٹو کیمپین چل رہی تھی تو ادھر آپ کے پاس بسیکلی کی ورڈ کی لسٹ نہیں آتی ہوتی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جو ہے وہ یہ آرہ آپ کے پاس جو بھی کیمپین کا آپ نیم رکھتے ہیں آپ یہاں پر جو آپ نے جو کیمپین کا نیم ہے وہ بسٹل میلنگ کو ڈکھنا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ اس کیمپین سے جو ہے وہ آئیڈیا ہو کہ یہ کیمپین جو ہے وہ ہے کونسی اور اس کے اندر پر جا کے آپ جو ہے وہ میٹ میٹ کر سکیں ٹھیک ہے اور سیم اس طریقے سے جو ہے اگر آپ ملٹی ایڈ گروپس بتا رہے ہیں اس کے اندر تو یہ بھی جو ہے وہ آپ کسی طریقے سے انگرنے بھی میرنگ کوڈ رکھیں گے صحیح ہے اچھا ان کے ایس اف مینویل ٹارگیٹنگ آپ کے پاس یہاں پر کی ورڈ آئیں گے مطلب مینویل میں مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایمازون کو خود بتاتے ہیں کہ اس اس کی ورڈ کے اوپر جو ہے وہ مجھے میرے ایڈ رن کر دو صحیح ہے اور جو آٹو ٹارگیٹنگ ہوتی ہے صحیح ہے اس کے اندر یہ کام آپ ایمازون کو کرنا دیتے ہیں کہ اچھا آپ خود جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے مینویل کے اندر آپ بیسکل یہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو کی ورڈ ہے وہ میری جو ہے وہ آپ نے اس کا جو میچ ٹائپ ہے وہ کیا رکھنا ہے فریز کرنا ہے صحیح ہے فریز کرنا ہے براڈ ہے یا ایکزیکٹ ہے مطلب کس ٹائپ کا آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے اچھا بھی جو فریز ہے نا بیسکلی فریز کے اندر یہ ہوگا کہ اس کی ورڈ ہے صحیح ہے اس کے اندر دیکھیں دو ورڈ ہیں صحیح ہے یہ اپنے جو ہے وہ اس کے اندر تھوڑا سا بٹ لیول کیوں پر جائیں ذرا اس کے اب ایک کی ورڈ ہے فولڈنگ نائف ٹھیک ہے اس کے اندر دو ورڈ ہیں دو مطلب جو ہے وہ آپ نے کہلے لفظ ہیں یہ ایک فولڈنگ اور دو سا نائف تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ اگر کوئی بھی ایک ایسا اس کی Philippines جو کہ اس کیا ہوا رہا ہو ٹھیک اب جسی سے یہ ہے فولڈنگ نائف ویڈ کلپ اس کیورڈ سے یہ ڈرائیو آ رہا ہے نا فولڈنگ نائف سے مثل سکتہ ہیں یہ جو ہے وہ چانسٹ ایک کہ جب کسٹمر جو ہے وہ آپ کو کسٹمہ یہ ٹائپ کرے اس کیس میں جو ہے وہ چانسز ہوں گے اگر آپ نے جو ہے وہ اس کیی ورڈ کے اوپر آپ نے جو ہے وہ ویڈنگ کی ہوئی ہے تو میہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی جو میس ٹائپ ہے وہ فریز ہے اور کسی نے یہ ٹائپ کی ہے تو ایمازون آپ کی جو بیڈ ہے اس کو بھی آپ کے جو کی ورڈ اس کو جو ہے اس کے لیے کنسیدر کرے گا اور باقی جو کام ہے وہ پھر میں نے آپ کو کل بتا جی تھا کہ میلز اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ آہ بیڈنگ کی کس کی زیادہ ہے اور کون کتنے پیسے دے رہے تو میلز ریلیونسی اور بیڈنگ کے اوپر جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ پھر پروڈکٹ جو ہے وہ اس کی ورڈ کے اوپر آکشن جو ہے ون کر دے گی ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہ پھر اس کی ورڈ کے اوپر جو ہے وہ ٹاپ آف ڈا ریزرٹس میں جو ہے وہ شو کروا جائے جائے گا صحیح ہے یہ ہے بیسیقلی آپ کی فریز میچ اس کے اندر جو ہے وہ اس سے ملتے چلتے کی ورڈ جو ہے وہ ٹارگیٹ ہوتے ہوتے ہیں صحیح ہے اور جو میرے آپ بھی کہلے کہ اس سے ڈرائیوڈ کی ورڈ ہوتے ہیں وہ آپ اس کے اندرہ ٹارگیٹ ہوتے ہوتے ہیں رہی ہے اچھا سمجھے لگی ہے تو بتا دیں نہیں لگی پھر بھی بتا دیں لگی ہے اوکے چالیں ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے یہاں پر اچھا یہ جو کی ورڈ کی ٹارگیٹنگ والا ہوتا ہے کام یہ مینول میں ہم لوگ خود کرتے ہیں ٹھیک ہے آٹوں میں ہم یہ کام ایمازون کو کرنے دیتے ہیں جب ہم کی ورڈ کی ٹارگیٹنگ میں مینول والا کام خود کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایمازون میچ ٹائپ کا بھی ہم سے ہی پوچھتے ہیں کہ اچھا مجھے بتائیں کہ کس ٹائپ کی میچ ٹائپ آپ نے رکھنی ہے تب آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہے وہ مجھے کون کون سے جو ہے وہ کی ورڈ کے اوپر شو ہونا ہے اور کتنا جو جس طرح سے اب ایک نائف ہے ٹھیک ہے میں نائف کو جہاں وہ جرے ٹائپ کرتا ہوں اور میں چیک کرتا ہوں کہ جو میری پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے میری جو پروڈکٹ ہے وہ وہ ہے بیسیکلی فولڈنگ نائف ہے ٹھیک ہے اور میں کیا کرتا ہوں کہ میں ایک اور ٹائپ اوپن کر کے اوپس ہیلو سی اب یہ دیکھیں جو ہے وہ نائف کے اوپر بھی یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ فولڈنگ نائف ہے بیسیکلی یہ والی بھی ٹھیک ہے اور اسی طریقے ہے وہ آہ یہ والی نائف دوسری آ رہی ہیں جی جی اگر اس میں یہ فولڈنگ والی آ رہی ہے یہ کٹرل جو ہے وہ آپ کا آہ یہ بھی فولڈنگ والا ہے یہ فولڈنگ والا ہے آری جو ہے فولڈنگ والی آ رہی ہیں تو مطلب جو ہے وہ آہ مجھے یہاں پہ یہ پہ چل گیا کہ اچھا یہاں پر اگر کوئی نائف بھی ٹائپ کرتا ہے ٹھیک ہے تو امازون اس کو بھی جو ہے وہ اگر کوئی نائف بھی ٹائپ کر دے تو تب ہی جو ہے وہ آپ نے اس پر اگر کوئی نائف بھی ٹائپ کر دے تو تب ہی جو ہے وہ آپ نے اس فولڈنگ نائف کی رہی نائف سے ہے بیسیکلی تو اس کو جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے شو کروا دینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ یہ جو ہے وہ اس کی میچ ٹائپ یہ سلائٹ کرتے ہیں اچھا یہ جو باقی کے جو سٹیٹس آتے ہوتے ہیں یہ باقی پھر یہ امازون کی ریپورٹ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس وقت کے پاس کی ورڈ کی کیا ہوگئی ڈیٹیل بھی آگے آپ جو ہے وہ آ جائیں اب اس کو جو ہے وہ آگے سٹڈی کرتے ہیں فردر اب جو ہے وہ صاحب سے پہلے آتا ہے کہ امپریشن کی مطلب کی کیا ہوا کہ مطلب وہ وہ پرڈکٹ جو ہے وہ بیسیکلی کس کی ورڈ کے اوپر کتنے لوگوں کو کیا ہوئی نظر آئی ٹھیک ہے اس کو کیا بولیں گے امپریشن مطلب پہ جب جب بھی امپریشن کو آپ مطلب نمیوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا دکھنا آپ کیا کریں گے امپریشن جو ہے وہ ہم یہاں پر بولا کرتے ہوتے ہیں اس کو صحیح ہے کہ مینز کے جس طریقے سے یہ ہے اب میں جو ہے وہ اس کے اوپر یہ اب ماؤس لے کے گیا ہوں ٹھیک ہے اب میں جا کے ماؤس کچھ دیر کے لیے ٹھہرائے اور اب میں جہاں میں میں نے اب ادھر کر لیا ہے تو جب اس کی جو ہے وہ ریپورٹ ڈاؤنلوڈ ہوگی تو اس میں جو ہے وہ میرا امپریشن ایک کاؤنٹ ہو چکا ہوگا کہ مطلب کہ جو ہے وہ اتنے امپریشن اس کے اوپر آ گئی ہے مطلب اتنے لوگوں نے جو ہے وہ اس کو دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ سمجھ لگی آپ کو کہ امپریشن بسیکلی کیا ہوگا سمپل دیکھ جانا کسی بھی چیز کا کسی کسٹمر کو تو یہ وہ امپریشن کر لائے گا اچھا اب جو ہے وہ اس کے بعد آتا ہے کلک کلک سٹینڈ فور سمپل اگر آپ کسی بھی چیز کو سیلیکٹ کر لیں گے تو پھر وہ جو ہے وہ امپریشن ہے وہ پھر کس میں ہو جائے گا وہ چلا جائے گا کلک کے اندر صحیح ہے اب جس طریقے سے یہاں پر میں اگر ہم اس کے ایکزمپل لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہے اب میں اس کے اوپر ماوس دیکھ گیا و میں نے اس کے اوپر جا ہے یہ کر لیا دیکھ میں نے اس کو اوپن کر لیا تو اس کا مطلب کیا ہوا اب اس کے اوپر جاں کیا ہوگیا یہ آگیا گیا ہوا ہے بسیکلی اچھاpel جاں جو ہے وہ یہ آپ کو بتارا جاں اب ہرگیم پل یہ ہے کسی اب یہ بتا رہا ہے کہ اس کی وڈ کی اوپر کوئی اگزمپل کوئی بھی کی وڈ ہو سکتا ہے مجھے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک سو اکیس لوگوں کو جہاں اس کیورڈ کے اوپر آپ کی پرڈکٹ نظر آئی لیکن اس میں سے صرف ایک ورنے نے کلک کیا ٹھیک ہے اور کلک تھو ریٹ بیسیکلی یہ تھا مطلب کہ وہ ایمپریشن ٹو کلک جو ریٹ آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ مطلب جہاں وہ کتنوں کو نظر آئی کس میں سے انہوں نے کتنوں نے جہاں وہ بیسیکلی جہاں وہ کلک کیا اس کے اوپر ٹھیک ہے and then آ رہا ہے آپ کے پاس سی پی سی جس کو بولتے ہیں کسٹ پر کلک کے means اب یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ ہلکی ورٹ کے اوپر جہاں وہ آپ کی بیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ بیسیکلی ایمازون کو پی کرتے ہیں جو بھی کلک آتے ہیں آپ کو آپ means اب جس طریقے سے فور اگزامپل ہم یہاں پر جہاں وہ ایک پوڈٹ ٹائپ کر لیتے ہیں جس طریقے سے ہے اگر دیکھیں جس نے یہ جو ہے وہ برینڈ کا ایڈ چلایا ہوگا ہے اگر میں اس کے اوپر جہاں وہ اس کو یہ کلک کر کے اوپن کر لیتا ہوں اس نے فورڈنگ نائف کے اوپر جو بھی ایمازون کو بیڈنگ کا کہا ہوا تھا جو بھی اس نے پرامس کیا ہوا تھا کہ میں آپ کو جہاں وہ میری پوڈٹ اوپر دکھا دیں میں آپ کو وان ڈالر یا وان پنٹ پائیو یا جو بھی ہے means کہ جو اوکشن سسٹم چلا ہوگا اور اس نے جو بیڈ دے کے جو ہے وہ یہ place win کی ہوگی اب اتنا جو ہے وہ اس کو detect ہو چکا ہوگا اس وقت اور ایمازون نے اپنا کام کر دی ہے یہاں پر کسٹمر اس کو جو ہے وہ دے کے لینڈ کروا دیا اس کے برینڈ کے پیج کے اوپر اور یہ جو ہے وہ charge ہو گیا ہوگا ہے صحیح ہے اور یہ کتنی amount charge ہوگا ہے اس کلک کے لیے تو وہ بسیکلی آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے cost per click کے مطلب پر جو ہے وہ آپ کو کتنا charge ہوا صحیح ہے اچھا پھر جو ہے وہ آپ نے totally کیورٹ کے اوپر spend کتنا کر لیا تو اس کو یہ ہے کہ اس کو multiply کروا دیں گے اس کے ساتھ تو آپ کے پاس یہ amount ہو جائے گی اب مجھے 1.53 مجھے اس کا cpc ہے ایک کلک کی مجھے cost پر رہی ہے اگر جو ہے وہ اس کے دو پڑھیں گے click تو مجھے وہ amount یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہے صحیح ہے یہ کوئی بھی keyword تھا اس کے اوپر 243 لوگوں نے جو ہے وہ basically کیا کیا ہے اس کو دیکھا اس میں سے دو نے click کیا ٹھیک ہے اور اس میں سے اب مجھے جو ہے وہ ایک click کی جو cost ہے وہ پڑی ہے basically 1.07 ٹھیک ہے کیونکہ اب میں نے مجھے جو ہے وہ دو clicks ملی ہیں اس کے اوپر مطلب دو لوگ جو ہے وہ amazon نے میری اس طرح کے پیج کے اوپر جو ہے وہ land کروائیں ہیں صحیح ہے تو اس کے لیے وہ پھر کیا کرے گا کہ 1.07 dollar for each click multiply by 2 تو وہ آپ کے پاس کیا جائے گا 2.13 dollar means totally جو ہے وہ اس keyword نے مجھ سے اتنے پیسے اس keyword کے اوپر amazon نے مجھ سے جو ہے اتنے پیسے charge کر لی ہیں اچھا اگر جو ہے وہ اس click کو customer جو ہے وہ اس keyword کے اوپر amazon customer جو ہے وہ click کر کے آیا جو بھی آیا تھا تو یہ اگر وہ آکے order بھی place کر دیتا تو پھر یہاں پر آپ کو اس کی sales بھی نظر آ رہی ہوتی کہ مطلب کہ جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ اس keyword کی cost پڑی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس کیا آئی ہیں sales آئی ہیں ٹھیک ہے and then جو ہے وہ total advertising cost of sales جس کو ہم لوگ basically a cost بولتے ہیں advertising cost of sales یہ وہ بھی آپ کے پاس یہاں پر نظر آ رہی ہوتی کہ مطلب جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ اس کی ویڈ کی ایک cost مطلب اتنا آپ spend کرتے ہیں let's suppose x amount spend کرتے ہیں اور y amount ہمارے پاس اس percentage کے لحاظ سے جو ہے ہمارے پاس کیا آتی ہے واپس آتی ہے ٹھیک ہے then اس کا جو ہے وہ one divided by this کر لیں گے تو یہ آپ کے پاس اس کا جو ہے وہ ROAS عزت کے مطلب return کس حساب سے جو ہے وہ آپ کو return کر رہے ہیں keyword جو آپ نے اس کو پر investment کی ہوئی ہے ٹھیک ہے and then again same جو ہے آگے بس آپ کے پاس اس کی جو ہے وہ آپ کی سمجھنے کے seven days کی جو ہے ویڈیوٹ کی history آ رہی ہے صحیح ہے اور اس کا conversion date آ رہا ہے صحیح ہے conversion کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مطلب کے ratio ہے between لوگ جتنے آئے صحیح ہے to the جتنے لوگ کیا ہوتے sales میں convert ہوئے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو کل اچھے سے دیکھا تھا for example اگر ہماری ایک listing ہے اس کے اوپر سو لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں سے دس purchase کر جاتے ہیں تو ہمارا conversion rate کیا ہوا 10% ہوا ٹھیک ہے ابھی دیکھیں اس میں conversion rate یہاں پر 100% آپ کو یوں نظر آ رہا ہے کیونکہ ایک ہی بندہ آیا تھا ٹھیک ہے دیکھیں کہ ایک ہی click ہوگا اس کا پیچھے اس کی word کے اوپر یہ دیکھیں یہ بھی اس کے اوپر ایک impression آیا ایک ہی click ہوا صحیح ہے اور یہ ctr تھا اس کا مطلب 100% اس پہ جو بھی بندہ اس کو ابھی ایک بندہ نے دیکھا ایک نہیں click کر لے تا اور ctr 100% ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے پر ہمیں جو cost پڑی ہے وہ 2.44 $ پڑی ہے ٹھیک ہے اتنا ہم نے اس کو پر spend کیا ہے اور اس کے پر sales کتنی آئی ہیں ہمیں 16.99 $ ایک order ہمیں ملے ہے جو سیل آئی ہے تو اب یہ جو ایمازون advertising cost of sales جو وہ basically یہ بنی ہے ہمارے پاس 14% بنی ہے ٹھیک ہے اور return 6.96 233 کا ٹھیک ہے اب یہ جو ہے جتنی cost ہماری کم پڑے گی return اتنا زیادہ ہوگا ٹھیک ہے جتنی cost زیادہ پڑے گی کی keyword کے اوپر اس کا return ہوگا بسی کی unit بکا اس کے اوپر ٹھیک ہے اور جو conversion rate تھا 100% مطلب ایک آیا اور ایک چلا گیا ٹھیک ہے اچھا یہ آیا ہوئی اس میں صحیح ہے اچھا اب یہ جو ہے وہ impression and page view basically یہ دو different چیزیں ہیں صحیح ہے impression کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جا کے اس کے اوپر ماؤس ٹھیک ہے تو impression میں count ہوگا صحیح ہے like جس طریقے سے یہ impression میں count ہوگا صحیح ہے اب اس کے اوپر ہم نے کیا کیا یہ click کر لیا ٹھیک ہے تو اب وہ impression تھا ایک impression ہو گیا اور ایک اس کے اوپر کیا ہو گیا click ہو گیا ٹھیک ہے اچھا دوسرا دوسرا پیج ہو گیا اچھا دن اس کے بعد آتا ہے click تو کیا ہوا کہ اب یہ جس دفعہ click کروں گا اس دفعہ سکر بڑھتے جائیں گے پھر آتا ہے اس کے بعد last میں session سیشن کیا ہوتا ہے یہ ایک time period کے لیے سیٹ ہو جاتا ہے اس نے یہ چیز دیکھی تھی تو اس کا میرے ساتھ جو بھی logins کی اپ ہوتی ہیں اس کے اندر جب آپ username ڈالیں اور password آپ سے کہے تو وہ پھر آپ سے پوچھتے کہ جب کبھی آپ لیٹ ہو جائیں وہ دینے میں تو وہ کہتا ہے کہ session expired ایسا ہوتا ہے نا جی ہے وہ ویب میں بیسکلی زیادہ ہوتا یہ والا جب آپ جی ہے وہ password جی ہے وہ تھوڑی سی دیر کے بعد جو ہے وہ انٹر کریں تو وہ کہتا ہے کہ this session has expired ٹھیک ہے تو means یہ ہوتا ہے کہ یہ اب جی سیشن ہوتا ہے بیسکلی یہ بیک انڈ کی چیز ہوتی ہے اور اس کا time frame ہوتا ہے وہ developer خود ہی سیٹ کرتے ہوتے ہیں ان case امازون یہ بھی کسی کو پتا نہیں ہے کہ ایک session کا time ہے وہ کتنا ہے فور اگزمپل caches میں ٹھیک ہے تو وہ جو کہ ایک time آپ کے time کے time کے ساتھ اس time کو کیا کر دیتا ہے اب فور اگزمپل اس کا session time ہے وہ 24 hours ہیں صحیح ہے تو اب میں 24 hours میں اس کو جتنی دفعہ بھی open کروں گا تو میرا session ایک ہی کلائے گا ٹھیک ہے گیا ہوگا اور تین دفعہ اس کا page بھی ہو گیا ہو ایسا ہی ہے but impression اس وقت ایک ہی ہے اس کا اور session ہے وہ بھی still session جو ایک ہی ہی چل رہا ہوگا ایمازون کا session سوڑا لیٹ ہوتا ہے یہ session time زیادہ ہوتا یہ جلدی expire نہیں ہوتا ہوتا ٹھیک چل اچھا then یہ آپ کے پاس آتا ہے کہ last seven days میں آپ سوڑ پر آپ کتنے units بھی ہیں وہ ایک بھی چیئے پھر then last seven days کے اندر آپ کی conversion rate کیا رہی ہے 100% conversion rate رہی ہے جتنے بھی لوگ آئی ہیں سارے سارے آپ سے buy کرتے گئی ہیں and so on پھر ہمیں data نکال تو پھر ہمیں پتا چلتا کہ last seven days کے اندر کی perform کر رہا اور کی سارے کر تو ہم اس کو رکھنا ہے یا اس کو کیا کرنا ہے اگنی کرنا ہے یا نگی تیم جی ہے وہ سارج ٹام میں جا کے اس کو کیا کر رہی رہی نا انٹر کروا جی صحیح ہے یہ بیسیکل آپ کی ایک report ہوتی ہے میں آپ کے group میں share کر دیتا ہوں آپ لوگ باقی بھی دیکھ کے اگزمپل آپ اس کو دیکھ کے آپ اس کی اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے جی کس لی کوئی 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 بتائیں اپنی دیکھ آپ کوئی ٹھیک کوئی ڈگ کر ڈگ دیکھ دائیں موسیقی موسیقی لیپٹوپ سے صحیح ملے گا اسلامباد ملے گا تو رسلے میں آنا نہیں رہا دیکھ لیں جو ہے وہ لہر کرتے تو رسلے میں آنا نہیں رہا تو رسلے میں آنا نہیں رہا جی جی بولیں آپ کو کیا کوئی سن ہے سر لیکچر دوبارہ کب سٹارٹ ہوگا آج کیے تو بسیکلی یہی تھا میرے خاص میں شاید سر لیکچر دوبارہ کلاس اینڈ سر لیکچر دوبارہ کلاس اینڈ ہوگی ہے کلاس بیسیکلی اینڈ نہیں ہوئی جو ہے وہ کلاس تو بجے ہی ختم ہوگی سر لیکچر دوبارہ کلاس اینڈ ہوگی ہے سر میں نے نا آج جوائن کیا ہے اور آج کا سارا لیکچر جو ہے وہ مجھے سمجھا گیا ہے تو اس سے پہلے کا میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے آئیڈیا تو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے آپ کے پاس پورٹل کی ایکسس ہے آپ کے پاس سوری پورٹل کی ایکسس ہے آپ کے پاس آپ کے پاس پورٹل کی ایکسس ہے پورٹل کی نہیں ہے میل آئیے آپ کو ای ڈی ٹیکس بکس کی ہن جی میل آئی تھی جی میل آئی تھی اس کے اندر جہاں وہ آپ کو آپ کی جو پروفائل ہے اس کا لنک ہوگا ٹھیک ہے تو اس پورٹل کو جہاں وہ آپ نے جا کے وزٹ کرنا ہے اور اس کے اندر جہاں وہ جب آپ کو سٹارٹ کورس میں جائیں گے نا تو دیفرٹ ٹیبز آ رہے ہیں ہم جب آپ کے پاس اس ٹیبز کے میں سے ایک ٹیب ہوگا انسٹرکٹر ریسورسز کا اس کے اندر جتنے بھی میں نے ابھی تک جو ہے وہ فائلز بغیرہ شیئر کی یا پیسیمٹیشنز کی سلائیڈز جہاں جو بھی تو وہ ساری آپ کو وہاں پر جہاں وہ نظر آئیں گے آپ نے اس ٹنکٹر فون کو دیکھ لیں گے نا تو آپ کو جہاں وہ سمجھ لگ جائیں گے کہ یہ کس طریقے کا پروسیڈر ہے اور کیا چلتا ہے اور اگر اس ٹیلی جہاں آپ کو کوئی اس ٹھیکے مطلب سمجھ لگ رہی کوئی چیز پھر آپ جہاں وہ آئیں جی بتائیں گے ٹھیک ہے میں آپ سے کہاں آپ سے اس ٹنکٹر دوں گا آپ کو سمجھ لگ اگر آپ کو پورٹل کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیسے یوک کرنا ہے پھر جہاں وہ ذکرکار ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے آپ سے وہ وہ آپ سے بھی ڈیو چیز پھر جہاں ٹھیک ہے سوئے ٹھیک ہے سوئے موسیقی 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 کیا ہے آپ کی جو آواز ہے وہ صحیح نہیں آ رہی ہلو اسلام علیکم سمیں لگی ہے آج جی سر سر تھوڑی بہت لگی ہے سر لیٹ جو جو ان کی ہے آپ کو جو جلدی گرانڈ کرنا چاہیے سر لائٹ پھر ہمار انٹرنیٹ نے پرابلم پوز کر رہا سر آتا ہے چلا جاتا ہے سر لائٹ نہیں دی ایریا میں سر لائٹ پھر ہمارڈ 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 پھ موسیقی 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 سب میری کلاسیس ہوتی ہے چار بڑی سے لے کر با رہی ہیں اس کے لئے کوئی اور وہ ہے چاہے پڑی تو میشر چیز 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 پڑی تو میشر 500 ڈری بیوز بھی تو یہ کچھ 9000 پاؤنڈ بھی بیچ رہے تو اس پہ جائے باقی والے آپ دیکھ لیں نیچے جی ہے وہ بس فاری کی بیٹروں میں بیچا رہے ہیں سب جس کا میں نے اس سے نا آپ کو سنٹک کیا یہ کائنٹی چاہتی ہے یہ کا اس پروڈکٹ کا نوٹس پہ بیجے آپ نے جی جی سب یہ چیٹ میرے پاس پتہ نہیں ہوپنی کیوں نہیں ہوڑی ایک منٹ بھر پڑا واتس اپ کریں یہ در واتس اپ سے دیکھ لیا تھا میں در چیٹ نہیں ہوپنی جو ہو گئی ہو گئی آج اس کا کیا کرنا ہے اس ٹائپ کیا میں ٹارگٹ کرنی ہے ایسی ہے تو ہم نے ادھر یہی چیکھے لیں پٹیٹو میشیرز چیک ہے اور یہ کہا رہا ہے پٹیٹو رائی سلز اچھے رائی سلز کچھ اور ہوں گئی ہے اچھے رائی سلز کچھا لئےaucہ پٹیوز اگر آپ کو ملتا ہے ہے ہر طرح کن کی دیزن سے یہ کس کو نہ ہونا اس کا اپنے برینڈ ہے اپنے برینڈ ہے اپنے برینڈ ہے اپنے برینڈ ہے 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 کہ ہوم اینڈ کچن میں کچن ڈائننگ کی جو کٹا کری اس کے اندر یہ بہت ڈامینٹ ہو رہا ہے ایک فائل میں نے سنڈ کی ہے شیئر کی ہے چیٹ میں اس میں تھرڈ نمبر پہ جو کٹی چنگ کیلئے کا جو پروڈکٹ اس کا میں کہہ رہا ہوں ٹھکٹو موسیقی 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 موسیقی